مجھے کوئی دو مہینے سے جو ہے وہ لال حویلی کے اوپر سٹوریز موصول ہو رہی ہیں لوگ انسٹرگرام پہ اور ای میل کے سر مجھے سٹوریز بھیج رہے ہیں میں نے کبھی بھی لال حویلی کے اس ٹاپک کی طرف انٹرسٹ نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کچھ سنا نہیں ابھی تک لیکن اتنی سٹوریز لال حویلی سے رلٹ آئیں تو پھر میں نے لاسٹ فیک اس کے اوپر بیٹھ کے ریسرچ کیا اور کوئی بھی آرٹیکل ایسا سجیسٹ نہیں کرتا کہ لال حویلی لاہور کی سب سے زیادہ ہانٹڈ جگہ ہے لیکن اتنی ساری سٹوریز جب میرے پاس آنا شروعی تو تو پھر اپنے ہیڈ فونز پہن لو اور اپنا حصار کر لو کمرے میں اندھیر ہے تو لائٹس آن کر لو بیٹھ پہ بیٹھے ہوتے ایک دفعہ بیٹھ کے نیچے ضرور چیک کر لینا اگر آپ درائیوینگ تو چیک اوپر باک سیٹس وانس اور باتھروم میں بیٹھ کر ان سٹوریز کو ہرکس ہرکس نہیں سننا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لال حویلی کا یہ ٹاپک کتنی دفعہ میرے سامنے آ چکا ہے تو میں نے جب تو اسی ریسرچ کی لال حویلی کے اوپر لال حویلی کا اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں تو لال حویلی کوئی دو سو سے دھائی سو سال پرانی ہے ایک دور میں یہاں پہ کوئی نواب رہا کرتے تھے اور جو لاسٹس کے بڑے ریزرنٹ تھے وہ ایک سکھ تھے وہ سردار جتے اور انہیں اپنی معشوقہ کے لیے یہ لال حویلی رکھی دی اور پھر وقت گزرتا گیا اور وہ لال حویلی خالی ہو گئی اور اس کے اردگرد اندروم لہور میں اور بھی عبادی برنا شروع ہو گئے ابھی اس کے اردگرد کچھ نئی کنسٹرکشن بھی موجود ہے بعد ابھی لال حویلی جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ایک لال حویلی پنڈی میں بھی ہے یہ جو لال حویلی ہے یہ لاہور میں موری گیٹ کے برابر میں ہے پہلی سٹوری جو ہمیں لال حویلی سے رلیٹڈ آئی ہے وہ لائبہ نے ریاض سے بیچی ہے لائبہ بتاتی ہے کہ ان کی امی کا گھر جو ہے وہ ابھی بھی موری گیٹ کے پاس موجود ہے اور ان کا جو میکہ موری گیٹ پہ ہی موجود ہے یا موری گیٹ کے علاقے میں موجود ہے اور یہ واقعہ ہے جبکہ جب لائبہ جو تھی وہ انیس سال کے تھی ان کی والد صاحب جو ہیں اندرون لہور میں ایک دکان چلاتے ہیں ایک رات ان کے والد صاحب رات کو دیر گئے دکان بند کر کے آ رہے تھے اور یوں تو اندرون شہر یعنی کہ لہور انٹیرل لہور جو ہے وہ رات کو کچھ نہ کچھ رونک موجود ہوتی ہے لیکن کچھ گلیاں یا کچھ علاقے ایسے ہیں جو بلکل سنسان ہو جاتے ہیں اور لال حویلی کے علاقہ بھی ان میں سے ایک ہے ان کے والد صاحب لہور کی گلیوں میں سے انٹیرل لہور کی یا موری گیٹ کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے لال حویلی کے سامنے سے گزرے جب ان کے والد صاحب لال حویلی کے سامنے سے گزرے تو سڑک سنسان تھی اور یہ کوئی پہری دفعہ نہیں ہوا تھا یہاں سے ان کے والد صاحب کا گزر تقریباً ہر رات کو ہوا کرتا تھا اور لائبہ بتاتی ہے کہ ان کے والد صاحب کی موٹر بائیک بلکل کری کے کونے پہ آکے بند ہو گئی یہ وہ گلی ہے جہاں سے لال حویلی کو راستہ جاتا ہے اور اگر میں کوشش کروں گا مجھے ماک مل جائے تو جس جگہ کے بارے میں یہ بتا رہی ہیں ایک بڑی گلی سے چھوٹی گلی ہے جو لال حویلی کے چھوٹے سے دروازے کو جاتی ہے اور زیادہ تر انسیڈنس اور زیادہ تر انٹیٹیز اس چھوٹے دروازے کے پاس ہی دیکھی گئی لائبہ بتاتی ہے کہ ان کے والد صاحب نے بہت کلیرلی دیکھا کہ اندھیری گلی میں کونے پہ لال حویلی کے دروازے کے باہر ایک بہت لمبا سائے کڑا ہوا ہے اور اس سائے کو جج کرنا بہت مشکل تھا کہ اس کے نقش کیسے ہیں بس یوں سمجھا رہا تھا کہ وہ بہت لمبا ہے اور اس کے جو بال ہیں وہ پوری گلی میں پھیلے ہوئے ہیں جیسے درختوں کی شاخے زمین میں پھیلی ہوتی ہیں لائبہ کی والد صاحب گھبرا گئے اور انہوں نے جلتی جلتی اپنی موٹر سائیکل کو اتر کے بھگانا شروع کر دیا اور ان کو پسینے آنا شروع ہو گا اور چلتی ہوئی موٹر سائیکل کو انہوں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ سٹارٹ ہو گئی اور وہ چلتی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور بیٹھنے سے پہلے ان کی نظر پیچھے کی جانب گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہی مخلوق جو کہ لال حویلی کی چھت تک جا رہی تھی ہے وہ گلی سے باہر جانک رہی تھی تاروں کے پیچھے سے چھنکتی ہوئی مخلوق لائبہ کی والد صاحب کو صاف نظر آ رہی تھی اس کے بال جیسے ہوا میں لہراتے ہوئے گلی سے باہر آ رہے تھے لائبہ کی والد صاحب نے موٹر سائیکل کو اور تیز بھگانا شروع کیا اور کسی طرح سے وہ گھر پہنچ گئے گھر پہنچے تو وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے انہوں نے آکے سارا حال لائبہ کی والدہ کو بتایا اور لائبہ کی والدہ بہت پریشان ہو گئی لائبہ کی والدہ نے ان کے والد صاحب کو لٹایا اور ان کو پانی پلایا اور رات بھر لائبہ کی والد صاحب کو اتنا تیز بخار تھا کہ ان کی والدہ ان کے سر پہ پٹیاں رکھ رہی تھی اور ان کا بخار 103-104 سے اتر نہیں رہا تھا کسی طرح سے رات کو امرجنسی میں ان کے والد صاحب کو آسمنٹل میں ایڈمنٹ کر آیا گیا کچھ ایک دو دن میں ان کے والد صاحب کو ٹائفائیڈ ہو گیا اور کچھ عرصہ ان کے والد صاحب ٹائفائیڈ میں مبتلا رہے بارحل پھر کچھ عرصے کے بعد لائبہ کی والد بلکل ٹھیک ہو گئے اور یہ واقعہ انہوں نے اپنی زبان سے لائبہ کو سنایا ولید بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے بسند کے دنوں میں لہور میں پتنگ بازی پہ اتنی زیادہ پابندی نہیں تھی تو پتنگیں یا گڑیاں پکڑنے کے جوش میں ولید اور ان کے دوست پورے موری گیٹ کے علاقے میں بھاگا کرتے تھے ایک دفعہ ولید اور ان کے دوست پتنگ یا گڑی پکڑنے کے لئے لال حویلی کا رکیا اچھا لال حویلی کا کچھ ایسا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس کی چابیاں ہر دفعہ کسی نئے انسان یا کسی نئے مالک کے پاس ہوتی ہیں زیادہ تر دکان والوں کے پاس ہوتی ہیں اور وہاں کے اردگرد کے لوگ زیادہ تر لال حویلی کو کچھ ایسی ہانٹڈ جگہ مانتے نہیں ہیں یہ اکثر لال حویلی کا تالہ ٹوٹا رہتا ہے اور ان دنوں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ اس محلے کے بچوں کو یہ بات پتا تھی کہ لال حویلی کا تالہ ٹوٹا ہوا ہے تو بچے بھاگ کے ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے اور ریس لگاتے تھے اور لال حویلی کی ساری سیڑیاں بھاگ کے وہ چھت تک جایا کرتے تھے اور سب بچوں نے کہانیاں سن رکھی تھی کہ لال حویلی کے اندر ایک چڑائل کا بسی رہا ہے لیکن کوئی بچہ یہ کسی بھی بچے نے کبھی بھی کوئی چڑائل یا کوئی بھی انٹیٹی لال حویلی کے اندر دیکھی نہیں تھی تو ولید اپنے دوست کے ساتھ گڑی پکڑنے کے چکڑ میں لال حویلی کا رخ کرتے ہیں معمول کی مطابق لال حویلی کا دروازے کا جس کو جندرہ بھونتے ہیں وہ کھلا ہوا تھا یا ٹوٹا ہوا تھا ولید اپنے دوست کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور پھر وہ تیزی سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑے اتنی دیر میں ولید کے دوست کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ دو یا تین سٹیپ نیچے گرے اور ولید بھاگتے ہوئے تیزی سے اوپر جڑ گئے اس رفتار میں ولید کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ان کے دوست پیچھے سے گر چکے ہیں نیچے سے ان کے دوست ولید کو آواز لگا رہے تھے کہ میں گر گیا ہوں اور ولید چھت پر پہنچ کر اوپر سے آواز لگا رہے تھے کہ تم جھٹ بول رہے اتنے دیر میں ولید کے دوست نے عجیب و غریب طریقے سے چیخنا شکر کر دیا اور ولید کے دوست ایسا محسوس ہوا جیسے کہ چیختے ہوئے اٹھ کے لالہ ویلی کے دروازے سے باہر بھاگ گئے ہیں جب ولید نے لالہ ویلی کی چھت پر موجود چوبارے سے باہر دیکھا تو ان کے دوست کلی میں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے ولید جلدی سے نیچے کی طرف پڑھے اور ولید بتاتے ہیں کہ فرس فلور پہ آنے کے بعد جو کہ سب سے اندھیری جگہ ہے اور یہ بیاد دہمن میں رہے کہ لالہ ویلی کے اندر لائٹ آنے کا بہت کم راستہ ہے تو چھت کے راستے سے ہی لالہ ویلی کے اندر زیادہ تر لائٹ آتی ہے تو ولید بتاتے ہیں کہ جب وہ فرس فلور پہ پہنچے تو فلور کے دوسرے کونے میں کوئی سایہ کھڑا ہوا تھا جو ولید کو دیکھ رہا تھا ولید نے اس سائے کو دیکھا اور دوسری دفعہ پلٹ کر اس سائے کو نہیں دیکھا اور ولید بھاگتے ہوئے گرتے گراتے ہوئے لالہ ویلی کے دروازے سے باہر بھاگ گئے اور باہر جیسے دنیا معمول کے مطابق چل رہی تھی ولید نے باہر جا کے وزار میں شور مچایا رونا دونا کیا اور وہاں کے دکانداروں نے ایک ہی بات کہی کہ دروازے کا تالہ توٹا ہوا ہے شاید کوئی نشعی یا بے گھر انسان اندر چلا گیا اور تم نے اس کو دیکھ لیا ہے اور اتنے جتنے بھی واقعات میرے سامنے آئے ہیں اس میں وہاں کے لوکلز یا شاپ آنرز ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ڈش کیبل عام ہوتی جا رہی تھی شیخ فرحان بتاتے ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ لالہ ویلی سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے اور اس دن ان کے گھر میں ڈش کیبل لگنے والی تھی یعنی کہ کیبل نیٹ ورک لگنے والی تھی جو ڈش سے کنیکٹڈ تھی اور جو سرویس پروائیڈر تھے ان کا کام تھا ان کے گھر تک کیبل پہنچانا تو شیخ فرحان بتاتے ہیں کہ ان کے کیبل والے نے مہت دیر کرتے ہیں ان فاکٹ جس دن کیبل لگنی تھی اس سے تین دن کے بعد کیبل لگی جس پہ شیخ فرحان کے والے صاحب بھی بہت نراز ہوئے اور جب شیخ فرحان نے کیبل والے سے پوچھا تو اس نے بتایا ہے کہ کیبل جو ہے وہ لال حویلی کے اندر سے گزارنی تھی لال حویلی میں میں آپ کو بتاتا چلوں اور میں نے پکچرز دیکھئے شاید اس کو اوطاق بولتے ہیں یا پتہ نہیں چوارہ بولتے ہیں جو پرانے ارکیٹیکچر کی گیڈلیز بنی ہوتی ہیں یا ٹیرس بنی ہوتی ہیں تو ان کو کیبل وہاں سے گزارنی تھی تو انہوں نے دکاندار سے کسی سے چابلی اور وہ اکیلے ہی اوپر سیکنڈ فلور پہ چلے گئے اور جب ایک خاص کمرے میں پہنچے جہاں سے وہ ٹیرس گلی کی طرف کھلتا تھا حالکہ سامنے مکان موجود تھے تو ان کے کیبل والے نے بتایا کہ وہ نیچے جھاک رہے تھے جو ان کا دوسرا پارٹنر تھا اس نے ان کو کیبل پھیکنی تھی اور وہ کیبل اس ٹیرس میں سے گزار کے آگے والی طرف پھیکنا جا رہے تھے تو ان کو پیچھے سے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی داخل پائے جیسے چلنے کی آواز کسی بھاری قدم کی تو کیبل والے کو ایسا لگا کہ شاید کوئی اوپر آیا تو انہوں نے گھوم کے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا اثر کر ٹائم گزر چکا تھا اندھیرہ تھوڑا تھوڑا ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کمرے سے باہر اندھیری لال حویلی نظر آ رہی تھی کیبل والا جیسے جیسے کیبل پھیکتا جا رہا تھا اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اڑک اڑک اس کمرے میں کوئی موجود ہے چلنے پھننے کی آواز اور پھر تھوڑے دیر کے بعد کسی کے گنگنانے کی آواز جب کیبل والے سے یہ برداشت نہیں ہوا تو اس نے کیبل کو جلدی سے پھیکا اور وہ نیچے کی طرف بھاگا اور کیبل والا بتاتا ہے کہ اس کی لال حویلی کی سیڑھیاں اوپر یا نیچے جانے کے لیے بہت تنگ ہیں اور اگر آپ پہلی دفعہ لال حویلی جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے جج کرنا کہ آپ کو اوپر والی سیڑھیوں کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے والی سیڑھیوں کی طرف جا رہے ہیں تو رائٹ سائٹ سے جو سیڑھیاں ہیں وہ نیچے سے اوپر آتے ہیں اور لیف سائٹ سے جو پرامدے کے سیڑھیاں ہیں وہ اس فلور سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو کیبل والا پہلے گھبرہات کے مارے لیف سائٹ پہ گیا تو اسے ریالائز ہوا تھوڑا آگے جا کے کہ وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں وہ واپس بھاگا تو رائٹ سائٹ سے اس کو کسی نے آواز لگائی اس کا نام لے کے لیکن گیبر والے نے بات نہیں سری اور وہ نیچے کی طرف بھاگ گیا نیچے آ کے اس نے پوری ساتھی کو بتایا کہ اوپر میرے ساتھ کوئی تھا اس کا ساتھی اور وہ تھوڑی دیر کے بعد تورچ لے کر اوپر لال حویلی میں انویسٹیگیٹ کرنے گئے تو لال حویلی میں کسی بھی فلور پر کوئی بھی موجود نہیں تھا بہت حمد کی کہ وہ دوبارہ سے انویسٹیگیٹ کرنے گئے شجاہ صاحب بتاتے ہیں کہ لال حویلی کے پاس ان کا گھر جو ہے ان کی پیدائش وہ ہی کی ہے اور کیونکہ وہ اندرون لہور ہے ہوا کا زیادہ پروسنگ ہے نہیں تو ایک عرصے سے اندرون لہور میں ایک روایت ہے یا ایک رسم ہے کہ لوگ رات چھتوں کے اوپر سوتے ہیں اور بچپن سے ہی ان کی فیملی بھی چھت پہ ہی سوتی بھی آئی ہے لیکن جب سے انہوں نے ہوش سمالا ہے ان کی چھت پہ جو سائٹ لال حویلی کو کھلتی ہے وہاں پہ ان کے والد صاحب نے پہلے جو ہے وہ بہت بڑی ٹین کا بلوکش لگایا ہوا تھا اور پھر دوفان اور آندھیوں کی وجہ سے وہ گر گیا تو پھر انہوں نے ایک بڑے لمبے باسوں سے ایک طرح سے دیوار بنائی ہوئی ہے اور اس کے بیچ میں چٹا ہی ہے تاکہ نہ اس طرف نظر آئے نہ اس طرف سے کسی کو اس طرف نظر آئے اور یہ ان کو گمان تھا کہ شاید ان کے والد صاحب نے یا ان کے دادا یا تایا نے اس وجہ سے رکھی ہے کہ ان کی گھر کی عورتیں چھت پہ آتی ہیں تو شاید پردے کی وجہ سے یہ کر رکھا ہے لیکن ایک عجیب بات تھی کہ باقی تین طرف سے چھت کھلی تھی ایک دفعہ رات کو سب گھر کے بڑے بزرگ تقریباً سب گھر والے چھت پہ سو رہے تھے اپنی اپنی چرپائیوں پہ اور یہ تقریباً اٹھارہ سال کی اس وقت کی عمر تھی اور سگریٹ پینے کا نیا نیا شوق ان کو چھلاتا انہوں نے اپنی چرپائی پہ بستر کی نیچے ایک سگریٹ چھپائے ہوئی تھی کہ جب سب سو جائیں گے تو میں اس سگریٹ نکال کے پیو گئے اور بڑا ایڈونچرس ہوتا ہے اس عمر میں یہ سب کچھ کرنا پارہ انہوں نے سگریٹ نکالی سب گھر والے سو رہے تھے اور سگریٹ اور ماجس لے کے وہ چھت کے ایک کونے پہ چلے گئے جہاں پہ وہ باس کا پورشن بن ہوا تھا سگریٹ پیتے پیتے وہ باس کی پورشن سے نیچے چھپ کے چھت کی دیوار سے اس طرف مکر کے دھوا نکال رہے تھے اور سامنے لال حویلی کی چھت نظر آ رہی تھی جو کہ بہت واضح تھی اور بتاتے ہیں کہ لال حویلی کی چھت کی اپنی باؤنڈریز بھی ہیں وہ چار دیواری ہے اور چھت پہ کچھ کنسٹرکشن بھی ہے چھت کے اوپر ایک درخت بگا ہوا ہے جو کہ بہت پورانا ہے اس کے پتے اکثر جڑتے رہتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت کلیرلی دیکھا کہ چھت پہ بہت لمبے لمبے سائے ایسے ٹرابل کر رہے ہیں جیسے کہ وہ چل نہیں رہے اور وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دو لوگ ہیں جو کہ چھت کے اوپر واک کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے واک کر رہے تھے جیسے کہ چلنے میں ان کا کوئی ایفرٹ نہیں لگ رہا تھا یا وہ فلوٹ کر رہے تھے یا وہ کسی چیز پہ سوار تھے یا وہ اڑ رہے تھے اور وہ چلتے چلتے دیوار کے کونے پہ آتے اور وہاں سے پھر نیچے کی طرف جھاگتے اور پھر دوسری طرف جاتے اور پھر وہاں سے دوسری طرف جھاگتے اور یہ موومنٹ بہت ایفرٹلس تھی اور اس طرح کرتے کرتے رات کے تین ساڑھے تین کا ٹائم تک وہ دونوں سائے اور یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک وہ سائے ایسا لگ رہا تھا کہ اندھیرے میں لوگ گھوم رہے ہیں تو ان کی صرف پرچھائی محسوس ہو رہی تھی اور وہ سائے لال حویلی کی چھت پہ موجود جو کنسٹرکشن ہیں جہاں پہ کمرے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اندر چلے گئے اور یہ دیکھنے کے بعد تھوڑ دیفعہ ان کو خیال آیا کہ لال حویلی میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو یہ میں نے کیا دیکھا ہے والوں نے سگرٹ گلی میں پھیکی اور سو گئے کچھ دن بعد ان کو دوبارہ سے سگرٹ پینہ کا موقع ملا اور ویسے ہی وہ اسی کونے میں بانس کے پورشن کے پاس گئے اور وہاں سے انہوں نے سر باہر نکالا اور سگرٹ پینہ شروع کر دی اس سوچ میں کہ اگر کوئی گھر والا پیچھے سے جاگ گیا تو وہ یہی سے سگرٹ نیچے پھیک دیں گے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پھر سے وہی سائے ویسے ہی سائے لال حویلی کی چھت پہ محسوس کیے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو لال حویلی کے برابر والا گھر ہے جس کی چھت پہ لوگ سو رہے تھے وہاں پہ لائٹ جل رہی تھی کن کسی کو بھی وہ سائے نظر نہیں آ رہے تھے کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک دن وہ رات کو جاگے سگرٹ پینے کے نیت سے اور ابھی وہ چرپائی سے اٹھنے ہی والے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں سائے اس بانس کے بنے ہوئے پورشن کے جو دیوار تھی اس کے ٹاپ پہ پکڑو بیٹھے ہوئے انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کو لگا کہ وہ نین میں ہیں اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن ایک عجیب و غریب سی وحشت ان کو محسوس ہوئی اور وہ اسی ڈر میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے واپس سو گئے دوستو اسی طرح لال حویلی کی بہت سارے واقعات میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں میں ان کے انٹرس کیوں نہیں لے رہا کیونکہ یہ سیم سٹوریز ملٹپل لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ناموں والے لوگ سیم سٹوریز بھیج چکے ہیں اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ سٹوریز سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی انسان لگ لگ نام بدل کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹوریز بھیج رہا ہے یا یہ سٹوریز لال حویلی کے ارد کے محلوں میں مشہور ہو گئی ہیں اور وہ سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے سو آپ بھی ویسی سنیں اور اس پہ زدہ دیان نہیں دیں پرلیتی آج کی سٹوریز اگلی سٹوریز تک ملتے ہیں اللہ حافظ